بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ٹائم ہے بجٹ ہے فسیلیٹیز ہیں تو کیا کریں گے اور اگر بگ ہیوڈ کمپلیکس پرڈکشن ہے تو ہم کیسے کیسے کام کریں گے پھر وہ جو آئیڈیل سیچویشن والے تھے انہوں نے کچھ اور رسول بنا لیے کہ ہم یہیے کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوا بڑے عرصے میں یہ آج کل پرسوہ میں نہیں ہوا یہ کہاں کے پینٹنگز شروع ہوئے تھے کہاں سٹیش شروع ہوا رامن گریک پیریڈ گزرا لیکن وہ لوگ جو جو کام کرتے رہے چونکہ تھیٹروں کی فیلڈ تھی وہ اس کے اصولوں کو کچھ لکھتے رہے کچھ بناتے رہے کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے کچھ امپروو کرتے رہے تو گریجولی ہوتے 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 جب لائٹ بھی آگئی جو مورڈن زمانہ آگیا انہوں نے اس سارے کو کمپائل کر کے اس سکول آف تھوٹس کو سیپریٹ پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیا اور اس میں پھر کچھ لوگوں نے نام پیدا کر لیا اپنے اصول منا لیا کہ جی میں اس طرح کام کرتا ہوں میں اس طرح کام کرتا ہوں اس طرح کام کرتا ہوں جیسے ایک بڑا مشہور نام لائٹنگ میں میک کینڈل کا ہے اس کا ایک سکول آف تھوٹ ہے وہ لائٹنگ کرنے کا طریقہ اس نے نکالا تھا جو کچھ لوگ مانتے ہیں استاد کچھ لوگ استاد نہیں مانتے اس نے کیونکہ وہ سٹیج پہ اس نے زیادہ کام کیا تھا تو انہیں سٹیج کے لیے کچھ رول بنا کے وہ ایکسپیرمنٹ کیے بہت بڑی کامیابی ہیں کہ اس نے حاصل کی کچھ نے کام ایوریج بھی کیے تو اب ہوں اس سے آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے نیکسٹ ایک تصویر میں پہلے اس دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اس میں ایک خاص وہی ٹپیکل ہٹ ہے ایک موڈ ہے وقت ہے ایک پیریڈ ہے اور ایک سسپینس ہے اس کو اس نے تھوڑی سی جگہ پہ لائٹ دے کے ایک سپارٹ پیدا کیا ہوئے اس کے اب انٹرپیٹشن کتنی ہو سکتے ہیں لیکن اس کو کریٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم کرنے کے لیے آپ کو کئی چیزیں جو کا علم ہونا چاہیے اور کئی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اس کے بعد ہے کہ ایولوشن آف میتھرز اینکوپنٹ موسٹ لائٹنگ میتھرز ہیوالڈ فرم لائٹ سورس ٹائم کرنے کے لیے سپارٹ لائٹ فکشٹر ٹائم کرنے کے لیے پروائیڈ دیزائنر ایک نیرو بیم سپریڈ ایک ٹین ٹو 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 ٹی 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 پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائٹ جب چلاتے تھے تو وہ آرک لیمپ سب سے فاسٹ یا سب سے سٹرونگ لائٹ سورس ملی تھی آرک لیمپ جب وہ آن کرتے تھے تو وہ چاروں طرف دن چڑ جاتا تھا اس کے اوپر نزدیک چھوٹا کور لگا نہیں سکتے تھی کیونکہ ٹرمنڈس ہیٹ ہوتی تھی اس کی مطلب اس کی لائٹ دس ہزار وات ہزار وات کے اگر دس ہیٹر جل رہے ہوں اتری تو ہیٹ جنریٹ کرتا تھا تو وہ اس کے لیے باکس بہت بڑا بنتا تھا اور وہ کیس کے اندر ہوتی تھی کولنگ بھی کرنی پڑتی تھی لیکن اس کو کنٹرول اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے قریب کوئی چیز رکھنی سکتے تھے دور فاصلہ رکھتے تھے تو اسی لیے چونکہ سرکل بڑا تھا اس کے اندر وہ لیم جلتا تھا تو اس کی جو بیم ہے یعنی جو اینگل لائٹ کا یوں جس میں جان بیم کہتے ہیں سپریڈ کا یہ ڈگری ہوتے ہیں یہ بیم جو اس کی نیرو نہیں ہوتی جو وہ وائیڈ بیم ہوتا تھا کوئی بہت پھیلتی تھی وہ سمانے میں کنٹرول نہیں تھا لیکن جب سے یہ موڈن لائٹیں آئی ہیں تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ دس ڈگری اگر آپ کیمرے پر ایک خام کرتے ہیں تو دس ڈگری پر سپر ٹیلی فوٹو ہوتا ہے یعنی بہت دور کی تصویح کلوز دیکھ لے کے لیے جو لینزز ہوتے ہیں ایک وائیڈ اینگل ہوتا ہے ایک نومل ہوتا ہے جو آنکھ کی طرح دیکھتا ہے اور ایک ٹیلی ہوتا ہے جو دور کی چیز کو بڑا کاکہ دکھاتا ہے اور دس ڈگری کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیلی لینز کے بہت پتلی بیم یعنی اتنی بیم دس ڈگری ہوتی ہے جو میری انگلیوں دو کے درمیان میں جگہ ہے اتنی بیم اگر ڈال سکتے ہیں اور وہ سوچیں گے کہ میں لائٹ کہیں ڈالوں گا تو وہ کتنی دور ایک چھوٹے سی ایریا کو لے گی اس کا مطلب یہ کہ میں وہ بیس لائٹیں لگاؤں اس فرش پہ اور وہ سپارڈ بناتا جاؤں تو وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرم نہیں کریں گی ایک دوسرے مجھ نہیں کریں گی تو نیرو بین لائٹنگ اب ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی اس لئے ہمارے پر سیجلیٹی ہو گئی کہ ہم ایک سیٹ پہ چالیس لائٹیں لگا سکتے ہیں اور ہر لائٹ کو فرق کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو رنگ دے سکتے ہیں اس کی سافٹنس ہارڈنس کم کر سکتے ہیں کی انٹینسٹی کم کر سکتے ہیں یعنی جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں تو سوچیں کہ اگر وہ ایک چھوٹے سی جگہ پہ اگر میں بیس تیس لائٹوں سے پینٹنگ کرنے والی بات ہے نا اتنے میں سپارٹ میں لگا سکتا ہوں تو میں کتنی ویرییشن اس چھوٹے سی جگہ پہ کر سکتا ہوں بنسبت ایک بڑی لائٹ لگاؤں بینک تو وہاں پورا دن چڑ جائے ایک سفید پینٹنگ لگی ہوئی ایک کالی پینٹنگ لگی ہوئی ہے سفید والی چوکیوں نے شروع جائے گی برن ہو جائے گی کالی والی جائے وہ نظر نہیں آگی یا ہارڈ نہیں نظر آگی تو وہ سوچیں کہ اس میں کتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ بھدہ سا سین من جائے گا اور اگر میرے پاس لائٹیں کنٹرول ہیں تو میں ہر چیز کو انڈیویجوری لائٹ کر سکتا ہوں اور یہ دوسرا یہ ہے کہ جو فرینل کے اندر جو لینز آگے پیچھے ہوتا ہے وہ اینگل کو نیرو اور وائیڈ کر سکتا ہے ہم جب کہتے ہیں نا وائیڈ کرو جو سب ہمارے ٹیکنیکلی ہمارے جو لوکل سٹوڈیوز ہیں اس میں یہ غلط و عام اسمال ہے کہ لائٹ نو سوفٹ کر دے لائٹ نو ہارڈ کر دے اب وہ ہارڈ جب کہہ رہا ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے جب سوفٹ کر رہا تو وہ ہارڈ ہوتی ہے یہ اگلے کسی لیسن جب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دونوں غلط استعمال ہیں ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ فرینل کو جو گورا وہاں کام کرتا ہے یا باہر کام کرتا ہے یا ٹیکنیکل کام کرتا ہے یا ہولی ووڈ میں ہوتا ہے وہ اسے کہہ گا یا لائٹ کو نیرو کر دو مجھے کم ایریے پہ چاہیے فرینل پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بیم چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے پلس آپ بانڈ اور سے اس کو فردر کاٹ کے لوکلائز کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر لائٹ ڈال نہیں ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی ہم کاٹ کے اس کو کر دیں کہ وہ صرف پڑے ہی وہاں پر اس وقت ہی جو لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں ہمیں بانڈ اور پر استعمال کیا ہمیں بانڈ اور کے علاوہ ابھی لائٹوں کے اوپر جسے کیف ہوتی ہے اسے سنوٹ کہتے ہیں وہ آپ ماس ٹائپ ایک سلنڈر شڑھا دیتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے سراخ ہوتے ہیں وہ اور بھی لوکلائز کر دیتا ہے آپ کو اگر سپورٹ پہ چینج پہ ایک جگہ لائٹ چاہیے تو پھر وہ چینج بھی پڑے گی اگر ایک فٹ کے ایری میں چاہیے تو ایک فٹ میں دارہ بنائے گی اگر چوکور چاہیے تو سنوٹ کے اگر چوکور اللہ فریم لگاتے ہیں وہ چوکور کر دے گا تو یہ فسیلیٹیز پہلے اویلیبل نہیں تھی یہ اب ہمارے زمانے میں کے اویلیبل ہوئی ہیں یعنی پہلے شروع میں جو لائٹ تیز ہوئی تھی میں نے ارلی لسن میں بتایا تھا کہ گیس کو چونے کے اوپر جیسے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں چونے کے اوپر اس کا سپارک جلاتے تھے چونہ تھوڑی دیکھ کے بعد لال ہونے کے بعد ایک دم سے گلو کر کے پیور وائٹ لائٹ دیتا تھا جیسے سورک لائٹ ہے لیکن بولو ایز ای لائٹ استعمال کرنا آسان نہیں تھا کہ ایک تو وہ توش لگی ہوئی ہے آگ جل رہی ہے بے تاشا ہیٹ ہے اس کی اور اس کو پھر پکڑنا ہے ہینڈل کرنا یہ لگانا تو کتنا کمبر سمکان تھا اس کے بعد آرک لیمپ آگیا اس کے بعد ہی انکینڈیسن لیمپ یعنی جس میں فیلمنٹ لگاوا ہے جس میں لائٹ نکلتی جو آج کا لیمپ استعمال ہو رہے ہیں یہ آئے اس سے اگلی سٹیج آپ جو آگئی وہ ایلی ڈی کی ہے ایلی ڈی ہے لائٹ ایمیڈنگ ڈائیوڈ اس میں ہیٹ بھی نہیں ہے یعنی پہلے وہ بے تاشا ہیٹ تھی گیس تھی سمیل تھی مطلب کئی چیزیں ساتھ پولیشن میں تھی اس کے بعد آپ کا آرک لیمپ آیا تو اس کی کنٹرول کرنا مشکل تھا ہیٹ بھی تھی سمیل بھی تھی اس کا نوائز بہت ہوتا تھا کیونکہ سپاک ایکچلی سٹرائک کر رہا ہوتا نیگٹیو پوزیٹیو پول کاربن روڈ پہ جمپ کر رہے ہوتے تھے ایکچلی اب دو تاریں شارٹ کر رہے ہوتے تھے تو کاربن کی دو روڈز ہوتی تھی ایک پوزیٹیو نیگٹیو تو وہ بجلی ایک سپنے سے دوسری جمپ کرتی تھی تو کاربن اس میں جلتا بھی تھا ہیٹ دیتا تھا لائٹ دیتا تھا وہ سٹیج گزر گئی گزرنے کے بعد جب اگلی سٹیج آتی ہے تو انکینڈیسنٹ تھا جو اس حقوق فیلال ہم اسعمال کر رہے ہیں ہمارے LED اسعمال نہیں ہو رہے انکینڈیسن لیمپ ہیں جو جس میں فیلمنٹ یا اس میں چیزیں جو لائٹ نکلتی ہے اس میں سے ہیٹ کم ہوئے گا ہوتی گئی لائٹنگ میتھر چینج اور ایک بکیم پوسیبل تو پریسیدلی پلیس لوکلائیز لائٹ اینیویر آن دے سٹیج ایس ایکوپمنٹ کنٹینیسی دیولپ سو ویل دی لائٹنگ میتھر ویلی نیو جنریشن آتومیتی فکشیر نیو لائٹنگ لکس نیو بیفور سین آر ناؤ پاسبل یہ اتنے عرصے کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آج سے بیس پچیس یا تیس سال پہلے جو یہ لوگ ہیں ہوں گے وہ اگر آج دیکھیں تو وہ امیجن میں نہیں کر سکتے تھے ہمارے پر کتنی فسیلیٹیز آ چکی ہیں اور اس سے آگے دیولپ ہوتی گئی وہ جو اس وقت ہمارے پر فسیلیٹیز ہیں یہ آج سے پہلے نہیں تھی اب ریموٹ کنٹرول بھی آگئی ہیں کپیوٹرائز کنٹرول بھی آگئی ہوئی ہیں فردہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے ایلیڈیز آگئی ہوئی ہیں ایلیڈی کا مطلب ہے کہ اگر دو ہزار وارٹ کی لائٹ میرے سے چار فٹ یا پانچ فٹ فسیلیٹیز پر آپ جلائیں تو ایلیڈیز نہیں سکتے ہوتے بہن کر دے گا وہ لیکن جو ایلیڈی ہے دو ہزار وارٹ کی لائٹ اگر ایک فٹ پر بھی رکھی ہو تو آپ کو صرف ایک وارم کی فیرنگ صرف ہوگی آپ کام کرستے ہیں اور دو ہزار وارٹ جو اس فقط میرے فیس پر پڑ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہزار وارٹ کی لائٹ ہے اور کوئی پندرہ فٹ یا بارہ فٹ کے فاصلے پر ہوگی اور شہر ڈیمر پر بھی ہے